اسلام علیکم خوش آب آن لائن میں خوش حمدید دوستو پاکستان کی تاریخ کا ایک بہت بڑا آن لین فراد جو ہے ایک سامنے آیا ہے اس سے پہلے بھی ایک اسی طرح کا فراد سامنے آیا تھا لیکن ابھی تک اس کے خلاف میرے خیال میں کوئی خاص کاروائی نہیں کی گئی اور وہ لوگ ابھی تک گرفتار نہیں ہوئے اگر ہوئے ہوتے تو یہ واقعہ پیش نہ آتا NGR نامی ایک اپلیکیشن ہے جس کے پیچھے جو ہے بہت سارے لوگ ملابس ہیں تقریباً ایک سال سے جو ہے یہ آن لین کام کر رہی ہے لاکھوں لالچی افراد کو اس نے لوٹا ہے سننے میں آیا ہے کہ تین سے چار لاکھ افراد جو ہے اس اپلیکیشن کے اوپر کام کر رہے تھے بہت سارے لوگوں نے چار ہزار سے لے کر پچاس ہزار تک اس میں رقم اپنی انویسٹ کی ہوئی تھی اور یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ کچھ لوگ تو ایسے بھی تھے جنہوں نے لاکھوں روپیہ وہاں پہ لگایا ہوا تھا یہ اپلیکیشن لوگوں کو دھوکہ دیتی تھی پیسوں کا لالچ دیتی تھی چار ہزار روپیہ انویسٹ کرنے پہ تقریباً پانچ سو روپیہ ایک ہفتے میں دیا جاتا تھا جس کے لالچ میں بہت سارے لوگ آہستہ آہستہ آ جکے تھے اور تو اور دوستو جو بندہ اس پہ کام کرتا تھا اس کو اور زیادہ لالچ دیا جاتا تھا کہ جلدی سے جلدی وہ اپنے نیچے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ایڈ کروائے اپنی ٹیم بنائے جس کا کمیشن اس کو بھی ملے گا اس طرح جو ہے بہت سارے ایسے لوگ موجود ہیں اور سامنی بھی آئے ہیں جنہوں نے بہت سارے لوگوں کو اس طرح پھنسایا ہے اور اپنے نیچے جوائن کروا کروا کے اپنی ٹیم بنا لی خود تو بہت سارا فیدہ اٹھا لیا لیکن نیچے جتنے بھی لوگ تھے جنہوں نے تھوڑے پیسے انویسٹ کی ہوئی تھے دس بیس ہزار پچاس ہزار تک اور انہوں نے اپنے نیچے جو ہے زیادہ لوگوں پہ انوائیٹ نہیں کروایا زیادہ پیسہ انویسٹ نہیں کروایا تھا لوگوں کا تو ان کا بہت بڑا نقصان ہوا ہے چاندی دنوں پہلے انجی آر نامی یہ اپلیکیشن یہ انجی آر نامی کمپنی جو کہ لوگوں کے ساتھ فراد کر کے بھاگ گئی ہے اور یہ اپلیکیشن جو ہے اس پہ کام کرنے والے سارے اپلیکیشن پریشان ہیں لوگوں کا تقریبا کروڑوں روپیہ جہاں پہ ڈھوک چکا ہے ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ ہو کیونکہ سننے میں یہ آیا ہے کہ تین سے چار لاکھ اپلیکیشن کے اوپر کام کر رہے تھے جو کہ سب کے سب لڑ چکے ہیں ہماری قوم کی بدقسمتی تو یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی اس طرح کی کئی اپلیکیشن اور ویب سائٹ آ چکی ہیں جو لوگوں سے پیسہ انویسٹ کراتی ہیں اور پھر اچانک سے جب بہت سارے لوگ اس کو جوائن کر لیتے ہیں تو وہ وہاں پہ جو ہے اپلیکیشن کو جو ویب سائٹ کو بند کر دیتے ہیں اور فرار ہو جاتے ہیں ہماری حکومتیں اور ہمارے سیکیورٹی ادارے جو ہے اس معاملے میں بالکل بے بس اور نکام دکھائی دیتے ہیں ان کے خلاف کسی قسم کی کاروائی نہیں کرتے اب یہ انجی آر نامی کمپنی جو ہے لوگوں کو بہت ساری ایسی پکچر دکھاتی رہی ہیں بہت ساری ایسی ویڈیو کلپ دکھاتی رہی ہیں جہاں پر یہ بتاتے تھے کہ یہ کمپنی جو ہے یہ اپی آر سے ریجسٹرڈ ہے حکومت پاکستان سے ریجسٹرڈ ہے فلان جگہ پہ اس کا پروجیکٹ چل رہا ہے فلان جگہ پہ لوگوں کے پیسے انویسٹ کیے جا رہے ہیں جی یہ دیکھیں کام ہو رہا ہے وہ دیکھیں کام ہو رہا ہے اور یہاں سے جو پرافٹ آ رہی ہے وہ پرافٹ جو ہے ہم لوگوں کو بانٹ رہے ہیں لوگوں کو دے رہے ہیں اس طرح کر کے جو ہے انہوں نے لاکھوں لوگوں کو لوٹا ہے لاکھوں لوگوں کو پھنسایا ہے اور اچانک سے یہ فراد کر کے بھاگ گئے ہیں قومت وقت سے اپیل ہے تمام سیکیورٹی اداروں سے اپیل ہے کہ جلد سے جلد اس انجی آر نامی کمپنی کے خلاف کاروائی کی جائے بہت سارے لوگوں نے ہائی کورٹ سبیم کورٹ ایف بی آر سائیبر کرائم کے داروں اور پاکستان کا جو سٹیزن پورٹل عمران خان نے لانچ کیا تھا اس کے اوپر بھی بہت سارے لوگوں نے کمپنی جمع کرائی ہیں لیکن ابھی تک نہ تو کوئی بندہ ٹریس ہوا ہے نہ کسی کو گرفتار کیا گیا ہے اور نہ ہی کسی سیکیورٹی ادارے کی طرف سے ایسی کوئی خبر نشر ہوئی ہے کہ وہ جو ہے اس کے اوپر کاروائی کر رہے ہیں کوئی حکومت سے اپیل ہے سیکیورٹی اداروں سے اپیل ہے کہ وہ جلد سے جلد ایسی اپلیکیشن جیسا کام کرنے والے تمام لوگوں کے خلاف جو ہے کاروائی کریں اور غریب عوام کو غریب لوگوں کو مزید لٹنے سے بچائیں حالانکہ یوٹیوب پر بہت ساری ایسی ویڈیو موجود ہیں جن میں بار بار بتایا جاتا ہے کہ اس طرح کی جو اپلیکیشن ہے اس طرح کی جو ویب سائٹ ہوتی ہیں یہ فیک ہوتی ہیں فراد ہوتی ہیں لوگوں کے ساتھ دھوکہ کرتی ہیں لیکن اس کے باوجود ہماری جو قوم ہے ہمارے جو لوگ ہیں جن لالچ میں آ جاتے ہیں اور رات و رات امیر بننے کے خواب دیکھتے ہیں جس کی وجہ سے جو ہے یہ اکثر دھوکہ کھاتے ہیں اور لوڑ جاتے ہیں لیکن اس کے باوجود لوگ ایسی باتوں پر توجہ نہیں دیتے اور بینہ سوچے سمجھے ایسی اپلیکیشن جی ایسی ویب سائٹ پر پیسے انویسٹ کر دیتے ہیں NGR نامی اس کمپنی کی اس اپلیکیشن کی بہت ساری جو ہے ویڈیو کلیپ بہت سارے سکرین شارٹ بہت سارے جو ہے پکچر وغیرہ لوگوں نے سوشل میڈیا خاص کر فیس بوک ورس ایپ وغیرہ پر انسٹاگرام پر اور ٹیلیگرام پر جو ہے شیئر کی ہوئی ہیں وہاں سے جو ہے ہمارے سیکرورٹی دارے ڈیٹا اکٹھا کریں ان کا اور ان کے خلاف جو ہے وہ جلد سے جلد فرپور کاروائی کریں